اسلام علیکم لیکچر ون ٹویل سٹارٹ کرتے ہیں جی کیف پائیو کا اچھا بچو پریزنٹیشن کی بات ہم نے کی تھی پریزنٹیشن کب ریسیویبل بنانا ہے کب کانٹریکٹ ایسیڈ بنانا ہے کسے کانٹریکٹ لیابیلٹی کہتے ہیں اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں اگر آپ گوھر فرمائیں تو آپ کی کتاب کے اندر جو آپ نے یہ ریسیویبل ایگزیمپل یاد ہے ریسیویبل کی ایگزیمپل کی تھی پھر ہم نے کانٹریکٹ ایسیٹ کی ایگزیمپل کی تھی پھر ہم کسٹنز کی پیکٹس کرتے رہے تھے کانٹریکٹ لیابیلٹی کو بھی آج پڑھا دوں گا 8.3 ہے 8.2 ہے contact asset 8.1 ہے اس کی مین ہیڈنگ کیا ہے اس کی مین ہیڈنگ ہے پریزنٹیشن تو آپ کی کتاب کی جو چپٹر کے انڈ کے اوپر آپ کو فلو چارٹس ملتے ہیں ان کے اندر یہ فلو چارٹ بنا ہوگا اس کا پریزنٹیشن کا اگر اگر گوڈز پہلے آئیں پیسے بعد میں ہوں تو انکنڈیشنل رائٹ ہے تو آپ انٹری کریں گے اور آپ کنڈیشنل فولفل ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کیش ہی پہلے آ جائیں تو وہ تو آپ کے اوپر obligation بن جاتی ہے کیش ڈیابیٹ کانٹریک لیابیلیٹی کریڈٹ لیکن ایک سپیشل کیس بھی آیا تھا جو سپیشل کیس آیا تھا ہمارا تھرسڈے والے سوال کے اندر تھرسڈے انٹرپرائز تھرسڈے والے سوال کہتا ہوں بچے سمجھتے تھرسڈے والے دن کو ہی کیا تھا ایک سپیشل کیس بھی آیا تھا جس کے اندر نہ کیش ہوتا ہے نہ ڈیلیوری ہوتی ہے لیکن انکنڈیشنل رائٹ اسٹیبلیش ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا معاملہ ہے وہ بھی ڈسکس کر لیں تاکہ یہ پوائنٹ فائنل ہو جائے مثال کے طور پہ جنوری ہے فبری ہے اور مارچ ہے اور مثال کے طور پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے یکم جنوری پہ ٹھیک ہے جی اور کانٹریکٹ کیا ہے جی نون کنسلیبل کنسلیبل اچھا مثال کے طور پہ ہونڈا والوں نے کانٹریکٹ کیا کسٹمر سے کہ آپ کو گاڑی دیں گے لیکن آپ آج کانٹریکٹ کے دن ہی وعدہ کرو ہمارا کنڈیشنل نہیں آن کنڈیشنل رائٹ ہے ہو سکتا ہے کانٹریکٹ کی بات ہے کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہونڈا ہائز آن کنڈیشنل رائٹ ٹو ریسیو مانی اگر یہ سیچویشن ہے آن کنڈیشنل رائٹ ٹو ریسیو مانی جی اب اس میں اگر دو سیچویشنل بن سکتی ہیں پہلی سیچویشن کیا ہے آپ کا یہ کانٹریکٹ نون کینسلیبل ہے کیا ہے جی نون کینسلیبل ہے اگر یہ کانٹریکٹ اگر کانٹریکٹ is نون کینسلیبل تو جو انٹریز آپ کو سکھائیں وہی ہیں جب آپ بتائیں اگر کانٹریکٹ نون کینسلیبل تو میں نے کہا نا اگر آپ کا انکنڈیشنل اگر سیلر کا انکنڈیشنل رائٹ ٹو ریسیو اسٹیبلش ہو جاتا ہے کانٹریکٹ کے دن تو کیا انٹری کرے گا جی ریسیویبل ڈیابیٹ کرے گا ویری گوڈ ریسیویبل ڈیابیٹ اور چونکہ گوڈز ابھی ڈیلیور نہیں کی ہیں میں بتا دیتا ہوں سیچویشن کیا ہے کانٹریکٹ ہوا ہے یکم جنوری کو گوڈز ڈیلیور ہونی ہے خوڑا سا انٹریز کی جگہ بنا کرے گا یہیں پہ یہ انٹریز بھی کر لیتا ہے جی گوڈز ڈیلیور ہوں گی یکم فروری کو اور پیسے آئیں گے یکم مارچ ٹھیک ہے جی صحیح ہے کانٹریکٹ پھیلا ہوا ہے کچھ دنوں پر یہ اب جس دن کانٹریکٹ ہوا اسے انٹری کر لیں گے ریسیویبل ڈیویٹ کیونکہ گوڈز ڈیلیور نہیں کی ہیں تو پھر کانٹریکٹ لائیبیلیٹی کر لیں گے سمجھاتی ہے بات کی اس کے بعد اگلی انٹری کیا ہوگی جس دن گوڈز ڈیلیور ہوں گی اس نے انٹری کیا کریں گے آپ بولیں لائیبیلیٹی ڈیلیور گوڈز ختم تو کانٹریکٹ لائیبیلیٹی ڈیویٹ ہو جائے گی اور سیلز یعنی ریوی نیو جس کو سٹینڈر نے نام دیا ہوا ہے ایک ہی بات ہے ویسے تو یہ کریڈٹ ہو جائے گا اور پھر جس دن کیش آئے گا اس دن انٹری کیا ہو جائے گی کیش ڈیبیٹ اور ریسیویبل وہ جو پہلے دن سٹینڈ کیا تھا وہ کریڈٹ ہو جائے گا اگر کسٹمر کا رائیٹ تو ریسیو انٹری کیا ہو جائے گی اسٹیبلش ہو جائے دے ون پر تو یہ ایک سپیشل کیس اس سٹینڈر نے دیا نو کیش نو ڈیلیبری بات انکنڈیشنل رائیٹ تو ریسیو اسٹیبلش دیرپور ویویل ریکارڈ ریسیویبل انڈ کانٹرک لائیویلیٹی ریسیویبل انڈ کانٹرک لائیویلیٹی یہ بات سمجھ آتی لیکن یہ اہم بات ہے یہ اہم بات ہے جو کہ ہمیں پہلے دن پتا ہونی چاہیے تھی لیکن اس وقت ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت کانسیپٹ دینا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ کانٹرک نون کینسلیبل ہو تو یہ انٹیز ہو سکتی ہیں اور اگر یہی کانٹرک کینسلیبل ہو جائے اگر کانٹرک کانٹرک کانسیلیبل ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے اگر کانٹرک کانسلیبل ہے تو آپ کے خیال میں جس دن کانٹرک میں لکھا بھی ہوا ہے جس دن کانٹرک ہوتا ہے کانٹرک کانسیلیبل ہے انہیں لکھ دیا نا اچھا بائی ڈیفالٹ کانٹرک کھاموش ہو تو نون کینسلیبل ہی تصور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر اسے سوال میں لکھا ہوا ہے کانٹرک کانسیلیبل اور لکھا ہوا ہے کہ ہونڈا ہے انکنڈیشنل رائٹ تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے بولیں انٹری کر لیں سٹینڈڈڈڈ کہتا ہے آپ سے بلکل صحیح سمجھا سٹینڈڈڈ بھی ایسے انسانوں نے بنائے اور ایسی سوچ کے بنائے سٹینڈڈڈڈ کہتا ہے بھائی دیکھو اگر کانٹرک ہی کینسیلیبل ہے تو آپ انکنڈیشنل رائٹ کیسے کہہ سکتے ہیں تو ریسییو ہے ہو سکتا ہے وہ کانٹرک ہی کینسل کر دے تو کہاں گیا آپ کا انکنڈیشنل رائٹ ٹھیک ہے تو اگر کانٹریکٹ کینسلیبل ہوگا تو پھر جس دن آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے چاہے سوال میں لکھا بھی پڑھائے اس دن آپ کی انٹری پاس نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر سٹرنٹ کہتا ہے لیٹس اے کانٹریکٹ تو نون کینسلیبل تھا حالانکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ انکنڈیسنیز رائٹ ویسیر اسٹیبلش ہو جانا ہے لیکن آپ نے اس وقت ریکارڈ نہیں کیا کہ کانٹریکٹ کینسلیبل تھا ایکچول میں ڈیلیوری کر دی اب کیا کریں اب ریسیویبل ڈیویٹ کر لیں ویری گوڈ ریسیویبل ڈیویٹ آپ لوگوں کو تو اکاؤنٹنگ آگئی ہے مجھے لگتا ہے میں ویسی بس ٹائمز آیا کرنے آتا ہوں اب آج کل آپ کو بس ایک دو دن اور دے دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیش ڈیویٹ ریسیویبل پیپر میں بھی ایسی جو تھوٹ آئے گی پڑھے ہوئے سلیبس میں سے جو تھوٹ آتی ہے نا آپ کے ذہن بھی کوئی ٹھیک ہوتی ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں وہاں بھی ٹھیک ہے جی بچھو اس کو میں یوں کینچ دیتا ہوں اگر کانٹریکٹ کینسلیبل ہے تو یہ انٹریز ہوں گی اور اگر نون کینسلیبل ہے اور اگر کینسلیبل ہے تو یہ ریوٹین ہوگی جی سمجھ میں آتی ہے بات اس کو اب ذرا پڑھ لیں یہاں سے ہم نے آدھی بات پڑھی تھی آج پوری کر لی اگر کانٹریکٹ کینسلیبل نہیں ہے نون کینسلیبل ہے تو پولوینگ انٹری آن اسٹیبلیشنگ کانٹریکٹ آن اسٹیبلیشنگ آن کانٹریکٹ کیا جی یہ بلاول اگزیمپل کے اندر لکھا ہوئے کہ شاید بلاول نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا ہونڈا سے کہ ہاں ٹھیک ہے میں بڑا آدمی ہوں تمہارا آن کانٹریکٹ آج ہی اسٹیبلیش ہو گیا جاؤ کیا یاد کرو گے کانٹریکٹ لیویلٹی کریٹ لیکن اگر یہی کانٹریکٹ نو کیش نو ڈیلیوری ہے لیکن یہی کانٹریکٹ کینسلیبل ہے تو پھر اسٹیبلیشنگ آف آن کنڈیشنر رائٹ پہ ہم نے کوئی انٹری پاس نہیں کرنی اسٹیبلیشنگ کہتا ہے پھر کوئی انٹری پاس کرنے کی تک نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ بالکل انڈ پہ آپ کے پیج تھا اور اس کو آپ یوں کر لیں اس کو یوں ریفر کریں کانٹریکٹ اس کینسلیبل اگزیمپل فور ہے اس کے ساتھ اگزیمپل فور ابھی کرتے ہم یہ ہے جناب پیج نمبر فور سیونٹی تھری پہ آپ لوگ نے پڑھ لیا سارا چپٹر آپ لوگ کیسے پتا ہے کہ پھر فور سیونٹی تھری اوکے اور یہاں پر اگزیمپل نمبر فائیو آئے گی پیج نمبر فور سیونٹی فور بنے گا پھر یہ لینچ یہ جب پوری کہانی آپ کی پکچر لے لیں اگر لینی ہے تو کے بعد پھر ہم سوال کرتے ہیں نظر آرہی ہے پکچر ویسے کہ زوم ان کروں تھوڑا اس کو ادھر لے آؤ جی بیٹا یہ تو انڈ پہ ہے آپ کے نہیں ہے پیج بلکل انڈ پہ دیکھیں اپنے چپٹر کا انڈ بیٹا ہنڈٹن نہیں اس چپٹر کے انڈ پہ دیکھیں ہار چپٹر کے انڈ پہ فلو چارٹ ستے ہیں جو انڈ پہ آپ پڑھیں گے تو ایک سمری بن جائے گی ٹھیک ہے جی چلیں جی اب آ جائیں یہ لے رہی ہے لے جی آن یککم جنری ایکس نائن انڈٹی انٹرز انٹو آ کینسلی بل کانٹرٹ ٹو ٹرانسفر اپ پڑکٹ کو کسٹوان اکتیس مارچ ایکس نائن یککم جنری کو کانٹرٹ ہو رہا ہے یک اکتیس مارچ کو تین مہینے بعد گھرز دلیور کرنی ہے پیج فور سیمیٹی تھری ہے میرے دوستو پیج فور سیمیٹی تھری وہ میں انڈ پہ صرف پڑھایا ہے وہاں پہ آپ ریفر کر دیجئے گا واپس آ جائیں لے یا وہی ٹیبل یہاں پہ بنا لیں جو بھی میں نے میں تو خیر انٹریز کی تھی ٹیبل تو نہیں بنایا تھا اچھا جی اب یہ دیکھیں یککم جنری ایکس نائن کو کانٹرکٹ ہو رہا ہے اور اکتیس مارچ ایکس نائن کو فراڈ ڈیلیور کرنی ہے ٹھیک ہے کانٹرکٹ ریکوائرز کسٹمر ٹو پی کنسیڈریشن آف ہزار ان ایڈوانس آن اکتیس جنوری ایکس نائن یہ لائن ہے جی بڑی خاص لائن کانٹرکٹ ریکوائرز کسٹمر ٹو پی کنسیڈریشن ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ لائن ظاہر کرتی ہے کہ انکنڈیشنل رائٹ ٹو ریسیو کس دن کانٹرکٹ کے دن ہی اسٹیبلش ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب تین ڈیٹس ہیں ریلیونٹ تین ڈیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ والی ییلو لائن جو ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ کا انکنڈیشنل رائٹ ٹو ریسیو اسٹیبلش ہو گیا انکنڈیشنل رائٹ کس دن اسٹیبلش ہو رہا ہے دا کانٹرکٹ ریکوائرز کسٹمر ٹو پی دا کانٹرکٹ ریکوائرز کسٹمر ٹو پی دا کانٹرکٹ ریکوائرز کسٹمر ٹو پی کا مطلب کیا ہے انکنڈیشنل رائٹ جو ہے وہ کسٹمر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پے کرنا ہے پے جیسے مرضی کرنا ہے پے تو یہاں پہ بھی ایسی ہی ہو رہا تھا یہ دیکھو کیش تو کب آ رہا ہے یہاں پہ کیش کب آ رہا ہے کیش تو ڈیلیوری کے بھی بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چلو ہماری اگزیمپل میں ڈیلیوری سے پہلے کیش آ رہا ہے نا لیکن کانٹریکٹ کے بعد ہے یہاں پہ بھی تو کانٹریکٹ ادھر ہو رہا ہے کیش کدھر آ رہا ہے لیکن سوال میں چونکہ یہ کہہ دیا اس نے اوپر والی لائن دیکھے اگر کہ کانٹریکٹ کیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے یہ ہے کینسلے بل ہے ٹھیک ہے آج چلے خیر ڈیٹس تو لکھیں انکنڈیشنل رائٹ کس دن اسٹیبلیش ہو گیا ہے کرتیس جنوری کو دیکھو نا کانٹریکٹ ڈیٹ کانٹریکٹ اس کینسلے بل تو یہ انٹری پاس کرو اسٹیبلیشنگ انکنڈیشنل رائٹ کانٹریکٹ اگر نون کینسلے بل اور اگر کینسلے بل ہے تو آن اسٹیبلیشنگ آف انکر اسٹیبلیش ہو گا تھا انکنڈیشنل رائٹ کیونکہ لکھا ہوا تھا کانٹریکٹ ریکوائرز کسٹمر ٹو پے لیکن چونکہ کینسلے بل ہے اس لیے اس دن کوئی انٹری پاس نہیں ہوگی خیر خیر چلیں کوئی بات نہیں اس کے بعد کیش اس نے ایکچولی پے کپ کیا اکتیس جنوری کو کہا بات اس کو پے کرو کسٹرور نے ایکچولی یکم مارچ کو پے کیا سوستی کا مارا ہوا تو کیش کس دن آیا اکتیس مارچ کو ٹھیک ہے یکم مارچ کو اچھا چلیں یکم مارچ کو کیش آ گیا اور اس کے بعد انٹری ٹرانسر پرڈٹس آن تو ڈیلیوری کس دن ہو گئی اب بچو انٹریز کرنی پہلی انٹری اکتیس جنوری کو کیا ہوگی کوئی انٹری نہیں ہوگی اس کے بعد یکم مارچ آئے گا یکم مارچ کو کیش پے کر رہا ہے تو ہم ریسیو کر رہے ہیں ہم ریسیو کر رہے ہیں تو کیش ڈیویٹ ہن جی بلکل وہی کر کے آئے انٹریز ٹھیک ہے کیش ڈیویٹ اور کانٹریکٹ لائیویلیٹی کریڈٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اکتیس مارچ کو ہماری لائیویلیٹی ڈیلیور گوڈز سیڈسوائی ہوگئی تو کانٹریکٹ لائیویلیٹی ڈیویٹ کر کے اور ریونیو کو کریڈٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچو کلیر ہے سیلیں آگے اس کی پکچر لینی ہے تو لے لیں کیونکہ میں اگلا سوال دیکھنے لگا ہوں اور وہ کہتا سیم فیکٹس ایز ان پریوییس اگزیمپل ایکسیپ ڈیویٹ کانٹریکٹ ڈیویلیٹیز نہ ہو تو بس میں اس کو کینسلیبل کو کٹ کے نون کینسلیبل کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اسی سوال کو میرے میں بدلنے لگا ہوں نون کینسلیبل اگر کانٹریکٹ نون کینسلیبل ہو جائے تو 31 جنوری کو کیا انٹری ہو جائے گی 31 جنوری کو ہی کیا انٹری ہو جائے گی ریسیویبل ڈیویٹ جی ہاں ریسیویبل ڈیویٹ کانٹریکٹ لائیویلیٹی کریڈٹ کتنے سے جتنے سے بھی اچھیک ہے چھوڑیں اس کو اس کے بعد جس دن کیش آیا ہے اس دن ریسیویبل کو کریڈٹ کر دیں گے کانٹریکٹ لائیویلیٹی ابھی بھی سٹینڈ کرے گی جو پہلی انٹری والی ہے ٹھیک ہے اور جب گوڈ ڈیلیور ہوں گی تو یہ انٹریز میں چینج تھوڑا سا چینج ہے اگر کینسلیبل ہو تو دھیان رکھنا پھر کانٹریکٹ ایسٹ ریکارڈ نہ کرنا اگر کانٹریکٹ کینسلیبل اور اگر سوال چپ ہو تو بائی ڈیفارڈ نون کینسلیبل ہی ہوتے ہیں کانٹریکٹ ٹھیک ہے جی چلے ہم آئیں پاس پیپر 13 پہ اس کا پارٹ 2 دیکھیں آج میں نے آپ کو سارا سٹینڈڈ پڑھنے کے لیے دے نا ورن سے لے کے انڈ تک کوئی بھی چیز ہو وہ آپ نے کل پوچھ لینے کیونکہ کل میں نے پھر باتیں درہا کنسولیڈیشن کی طرف لے جانی ہے کنسولیڈیشن کی باتیں جو میں نے کل کرنی ہے اور پھر جو کو کمی بیشی اور رہتی ہے کہیں پیچھے جو جہاں پہ رہی ہوئی اس کی طرف چلا جاؤں گا ٹھیک ہے کل ہپولی میں لاسٹ کلاس کروں گا اور جو کوئی کمی کتائی بچے گی جو تو چ دار پانچ دن میں ایک بار اپ ایف ایر ون پھر ساتھی کلیر ہوگی سی ایم اے ہوگی پھر بندہ بیٹھ کر سوچتا ہے اوہ یار یہ بھی ہونا چاہیے تھا ایسی کو بات اگر آ جاتی ہے ذہن میں تو وہ پھر آپ کو ارزو میٹنگ کے تھو یا آن لائن کسی طرح سے کلاس وہ فیبریج میں کر لیں گیا جو نہیں آ سکیں گے ان کے لیے اویلیول ہوگی لیکن یہ اس لیے احتیاطاً کہہ دیا جاتا ہے آخری دنوں میں وسیعتیں نہیں ہوتی مرنے والا جیسے کر کے جاتے ہیں کچھ چیز ضرورت پڑی جاتی ہے تو ونڈو اپن رکھی جاتی ہے کہ خدا نہ خاصدہ کو ایسی چیز ذہن میں آ جاتی ہے لگتا ہے کہ ہونی چاہیے تو اس کے لیے پھر آپ کو ریکارڈنگ ریکارڈڈ لیکچر بیج دیا جائے گا امید تو نہیں ہے جتنی اس دفعہ سیشن لینٹی ہونے کی وجہ سے ہم نے پٹائی کر دی اس کی نہیں ضرورت ہوگی لیکن بات اقاضہ مشریت کچھ چیز رہی جاتی ہے تو تیار رہنا ہے کہ کچھ چیز آ جائے تو اس کو پھر امپورٹنٹ س ہم نے ڈسٹنکٹ کی بات کچھ کی تھی ٹھیک ہے آہ ٹھل بھی کرنا ہے تھرٹین بھی کرنا ہے دونوں حق میں دیئے تھے نا پہلے ڈسٹنکٹ کی بات چلو بعد میں کریں گے ڈسٹنکٹ کی بات پہلے تھوڑا سا اس کو جا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو ون ہو گیا تھا ون میں تو کوئی مسئلہ نہیں آیا چلو ٹو کو دیکھ لیتے ہیں چلو شروع کرتے ہیں جی کام ڈسٹنکٹ کی تھوڑی سی ٹھوڑی سی ٹریکٹیکل جو ہے وہ پاس پیپر تھرٹین پیج فائی ون نائن پہ پاس پیپر تھرٹین کا ٹو کر رہے ہیں ڈسٹنکٹ کی تھوڑی سی ٹھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گی پھر ڈسٹنکٹ کو جا کے ذرا پڑھ بھی لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے پھر پیر نیسیسری اکاؤنٹنگ انٹریز ٹھیک ہے جی فودہ یار اکتیس اگست ویس اچھا جی ٹھیک ہے ان اکورڈنسز آئیے پاریسز نو مارک سیل بھی وارڈ اچھا یار ڈیٹس ڈال دیں گے کیا مسئلہ ہے آپ کو اکے اوکے ڈال دیں گے ڈیٹس سوال تو پڑھنے لیں ہمیں ڈال دیں گے ڈیٹس نمبر وان نمبر ٹو ایک مثال چھوٹی سی رسٹنکٹ پہ بات کر کے ہی تھوڑی سی آ جاتے ہیں تھوڑی سی تھوڑی سی بعد میں تفصیل سے تو وہاں سے پڑھیں گے ہی لیکن وہ ایک تصویر بنائی تھی میں نے جس پہ تمارٹر لکھا تھا تمارٹر پیاز لکھا تھا نا یہ کی بورڈ بھی لکھا تھا ایک اور چھوٹی سی چیز یہاں پہ کیا بات کی تھی ہم نے گوڈز کب ڈسٹنکٹ ہیں جب دونوں شرطیں پوری ہوں ڈسٹنکٹ مطلب پہلی بات گوڈڈز ڈسٹنکٹ کب ہیں اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ڈسٹنکٹ ہیں ذات کے اعتبار سے ڈسٹنکٹ ہونے کی نشانی کیا ہے کسٹمر ان سے الگ الگ فائدہ اٹھا سکے یا together with anything available یا مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ یہ مارکر ہے یہ ڈسٹنکٹ ہے کیونکہ اس سے میں اسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بوڈ ہونا ضروری ہے میں دیوار پہ لکھ لوں میں صفحے پہ لکھ دوں گا میں زمین پہ لکھ کے لکھارہوں میں ہاتھ پہ لکھ دوں گا ایک بات کر رہا ہوں استعمال تو ہو سکتا ہے نا ہاں سٹار بنانے کے لیے بچوں کے مانچے سٹار بنانے رہا ہوں جائے ماشا اللہ ایفیر ٹو سٹار سٹار ہو رہا ہے استعمال ٹھیک ہے میرے پاس کی بورڈ ہے یہ کی بورڈ یہ ویسے نہیں استعمال ہو سکتا لیکن میرے پاس آلڑی لیپ ٹاپ موجود ہے میں اس کے ساتھ لگا کے یا نہیں لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے لیپ ٹاپ لے کے اس کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتا ہوں تو بھی یہ ڈسٹنگٹ ہے یا ابھی بڑھاتا ہوں تفصیل سے بڑھاتا ہوں ڈسٹنگٹ کا یہ کونسپ یہاں سے ریڈ کریں گے کچھ ایک اگزیمپلز ہیں چھ ساتھ آٹھ دس اگزیمپلز کریں گے انشاءاللہ تسلی سے آئی ڈسٹنگٹ کو ہم نے ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تھوڑا شارٹ ذرا تاکہ سوال بھی ہو جائے اور تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے گوڑھ ڈسٹنگٹ کب ہیں جب اپنی ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہیں ذات کے اعتبار سے الگ ان کے مطلب کیا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں سینرڈ کہتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے کسٹمر الگ سے فائدہ اٹھا سکے یا together with resources available فائدہ اٹھا سکے ہیں دوسری نشانی کیا ہے ریگولرلی اس کو اکثر سیلرز بیچ رہے ہیں یہ نشانی ہوتی ہے الگ الگ بیچنے کے پیاز ایک جگہ سے لے لو آپ ٹماتر ایک جگہ سے لے لو آپ کی بورڈ کسی اور جگہ سے لے لو آپ مارکر کہیں اور سے لے لو یہ نشانی ہوتی ہے ہر کوئی اپنے دکان پر اس کو بیچ رہا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ الگ الگ فائدہ دے سکنے والی چیزیں ہیں تب ہی تو الگ الگ بک رہی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے الگ discourage ہوں اور دوسرا contract کے context میں بھی یہ الگ الگ ہوں سیلر ان کو الگ الگ کر کے بیچ رہا ہو مارکر پیاز الگ الگ بیچ رہا ہے نہیں ان کو برگر بنا کے بیچ رہا ہے تو اگر برگر بنا کے بھی اعتبار پیاز bread continues وغیرہ تو الگ الگ تھے اپنی ذات کے اعتبار سے distinct تھے لیکن اس نے ایسے ان کو integrate کر کے Havelock different inputs کو ملا کے ایک output کھٹ بنایا کہ اب سیلر کی پرفارمنس ابلیگیشن ایک برگر ڈیلیور کرنا ہے ٹیماتر پیاز پیٹیز اور برگر جو بن ہے وہ وہ ڈیلیور کرنا نہیں ہے ایسے ہی چائے کی اگزیمپل لی تھی ہم نے ٹھیک ہے وہ بھی لکھ لیں یہ اوپر والی دونوں ایک چلو بلکہ ایک ٹائپ ایک ٹائپ میں یہ آ جائے گا پیاز ٹیماتر والی میں آ جائے گا دوسرا بھی چینی پتی چینی پتی کافی دودھ ڈسٹنکٹ اپنی ذات کے طواست ڈسٹنکٹ اب اگر دکان سے آپ نے لے کر انہیں گھر آکے بنایا کافی کافی گھر پہ بنائی ہے تو وہ پھر سیلر نے بھی الگ الگی بیچی تھی آپ کو تو پھر اس سیلر کی چار ابلیگیشنز تھی چینی پتی کافی دودھ لیکن اگر آپ کافی کی شاپ پہ جلے گئے اور وہاں پہ آپ نے کپ آف کافی کا آرڈر کیا تو سیلر نے ان کو انٹیگریٹ کیا ڈیفرنٹ انپٹس کو ملا کر ایک آؤٹپوٹ بنایا اور آپ کے سامنے ایک کپ آف کافی رکھ دیا اب اپنی ذات کے اعتبار سے تو پیاس ٹماتر اپنی ذات کے اعتبار سے تو چینی پتی الگ الگ تھے ڈسٹنکٹ تھے لیکن کانٹیکٹ میں ڈسٹنکٹ نہ رہے تو کافی شاپ والے کی پھر چار ابلیگیشنز نہیں ہے ایک ہی ابلیگیشن ہے تو ڈیلیورہ کپ آف کافی ٹھیک ہے تو یہ ٹماتر پیاس والے ایک طرح کی ہو گئے دوسری طرح کہے کی بورڈ یہ الگ الگ تو استعمال ہے یہ خود سے اکیلہ استعمال ہے پڑا پڑا یہاں استعمال نہیں ہوگا لیکن ہمارے پاس آلریڈی کوئی چیز موجود ہے جس کے ساتھ لگ کے استعمال ہوتا ہے وہ چیز ہم کہیں اور سے خرید کے لیے ہیں یا آلریڈی پڑی ہو یہ بھی پڑھاتا ہوں بھی یہاں سے ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا ہے دسٹنکٹ اپنی ذات کے اعتبار سے دسٹنکٹ ہے ہاں اگر اس کو ابلیگیشن الگ سے بنانا ہے تو پھر وہ کانٹرک کے کانٹیکس میں بھی الگ ہونی چاہیے ایک اور چیز ہوتی ہے آئی فون ہے آئی فون کا ایک ہارڈ ویر ہے پلاس ان کا ایک آئی 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 ہوتا ہے نا ایک سوفیر ہے یہ جو دونوں چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ڈسٹنکٹ نہیں ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھا ایک دکان پہ آئی فون کے سوفیر الگ بک رہے ہیں اور ایک دکان پہ آئی فون کی ہارڈ ویر الگ بک رہے ہیں اس کا مطلب یہ سیلر تو ایک آئی فون بیچے گا جس کے اندر ہارڈ ویر بھی ہے اور جس کے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے پر مطلب highly interdependent ہیں اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا اس کے بغیر یہ نہیں چل سکتا تو یہ تو یہ تو دو الگ الگ گوڈز ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو ایک ہی گوڈ ہے یہ کیا ہے مثال کے طور پہ جیسے آئی فون کہا مثال کے طور اگرہ پہ ایسے ہی آپ کو یہ سولر پینل لگوتے ہیں سولر پینل کا جو وہ آپ کو وہ لہا کے دیں گے نا مشین اس کے اندر ایک سوفیر ہوگا وہ اس کا اپنا سوفویر ہے وہ ان لوگوں نے جو مشین بنائی ہے انہوں نے اس کا سوفویر بنایا ہوا ہے اور وہ الگ سے بکتا نہیں ہے وہ اسی مشین کے اندر ہی لگ قیتا ہے یہ ایسی کے اندر جو یہ tipura chow کرنے والا جی جو لگا ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسی کا part ہی ہے یہ software ہی ہے اس کے اندر بھی یہ پروگرامنگ ہی ہوئی ہے اس کے اندر لیکن یہ اسی کا پارٹ ہے آپ کو کبھی باہر مارکیٹ سے جا کے یہ اسی کا سارف ویر نہیں ملتا بکتا ہوا نظر آئے گا لیکن شاید ونڈو کی سی ڈی مل رہی ہو شاید آفیس کی سی ڈی مل رہی ہے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیسیکلی یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آئی فون کا ہارڈ ویر پلس سارف ویر یہ سیم ہی ہے یہ ایسی کے اندر والا سارف ویر یہ سیم ہی ہے تو یہ ایک 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 گوڈ کہلائے گی کیا ہے آئی فون اب آئی فون سیلر جو ہے آئی فون جو ہے کمپنی جو ہے اس نے آپ کو ایک آئی فون بیچا ہے اس کے بعد پر اگلی بات ہوگی اچھا جی اس کو مینٹرنس ارائیس کی دے رہے ہیں کوئی دے رہے ہیں آپ گریڈ اس کو بھیج رہے ہیں یعنی بھیج رہے ہیں وہ پھر بات کی کہانی آتی ہے اپنی ذات کے دوار سے پہلے گی اور کسی کے ساتھ مل کر پیدہ ڈے سکتا ہے آئی فون یہ نہیں ہے تو ہم اسکو کہا رہے ہیں یہ ہے یہ ڈسٹنکٹ ہے یہ ڈسٹنکٹ ہیں نہیں یہ نہیں کہنا انکو ان کی ذیمہداری ہے ہارڈ ویر بھی دےنا اور سوف پیر بھی دینا ان کی ذیمہداری ہے ایک آئی فون دینا آپ کو ٹھیک ہے اچھا چلیں جی پڑھیں on jacom janu 22 rl entered into a contract with crescent limited for sale of 10 units of its state of the art 3d printers یہ printers بیچتے ہیں ان کو state of the art the cost and standalone price of goods or services included in cash in each unit of printer are as follows hardware cost اٹھانا سو کرتا ہے ان کو اور printing software cost کرتا ہے ان کو ساتھ سو بھی اچھا آپ کی سہولت کے لیے حالانکہ hardware printer کا جو ہے اس کا جو printing software ہے اس کے بغیر وہ printer چلی نہیں سکتا یہ اس کے اندر ہی لگ کے آتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ laptop لے تو اس کے اندر جو bios ہوتا ہے ایک ہے windows وہ بعد میں ہو رہی ہے ایک وہ جو اس کے اندر اس کا جو جو اس کا bios ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بغیر تو وہ مطلب وہ تو already اس کا part اس کو تو الگ کر نہیں سکتا اس کے بغیر تو چلی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے چل تو خیر window کے بغیر بھی رہا ہوتا ہے خیر بہرحال اس کے اوپر تو انسٹال ہوتی ہے تو یہ کیا ہے جی ہارڈویر اور اس کا printing software آگے انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے آئی کے اپنے اس کی سٹینڈبل پرائس بھی کٹھی دیوئی تھی کہ بھائی ہم printer بیچتے ہیں آپ کو بزار کے اندر ہارڈویر الگ اور یہ printing software الگ بکتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو بھائی یہ دو نہیں ایک 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 product ہے ٹھیک ہے یہ distinct goods ہے لیکن hardware plus printing software یہ ایک ہے اس کے بعد ہاں جب آپ کے پاس phone آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو ہر کچھ مہینے کے بعد اس کے اوپر updates آتی رہتی ہیں جو آپ cancel کرتے رہتے ہیں آتی رہتی ہیں آپ cancel کرتے رہتے ہیں نا کہ کبھی کر بھی لیتے ہیں updates آ رہی ہیں updates آ رہی ہیں اب وہ کیا ہے وہ بعد میں بعد میں اور اگر آپ cancel کرنے کے لئے اس لیے بولا کہ اگر آپ cancel بھی کر دیتے ہیں تو آپ کا phone تو چل رہا ہے یعنی اس کے بغیر بھی آپ کا phone استعمال ہو رہا ہے تو وہ distinct ہے اس کے بغیر آپ کا phone آپ کو فائدہ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور maintenance support service تو ویسے distinct ہوتی ہے goods سے کیونکہ goods آپ کو ایک دفعہ میں دے دی جاتی ہیں اور services تو آہستہ آہستہ کر کے دی جا رہی ہوتی ہیں وہ تو کبھی بھی کٹھی ہو کے ایک good service کٹھی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو ویسے الگ جاتی ہیں اس کا مطلب basically جو بندہ یہ یہ جو آرل ہے یہ جو آرل ہے یہ جو آرل ہے اس کی تین obligations ہیں اس کی تین obligations بن رہی ہیں ایک hardware and printing software میں یوں کٹھا لکھ دوں گا حالانکہ صرف printer بھی لکھ دے تو کافی تھا لیکن hardware and printing software یہ ایک obligation اس کے بعد software updates یہ دوسری obligation ہے اور تیسرا maintenance is obligation کو اب یہ distinct ہو گئی یہ distinct اسی لیے اسی لیے important ہے کہ پتہ لگے کتنی obligations ہیں سینڈر کی کیونکہ seller کی obligation جیسے سیٹسوائے ہونی ہے سیڈر نے ویسے ویسے revenue record کرنا ہے اب میرا سوال اس hardware plus printing software یعنی اس printer کا revenue over time record ہونا ہے یا at a point in time اور کب ہونا ہے جیسے اس کو deliver کر دینا ہے اس کے بعد upgrade جو next version کی آئے گی پڑھتے ہیں بسے کب آنی ہے اس کا revenue کب record کرنا ہے انہوں نے جب وہ upgrade دے دیں گے جیسے ہی دیں گے وہ obligation بھی سیٹسوائے ہو جائے گی اس کا revenue بھی at a point in time record ہوگا جو maintenance support service ایک سال کے لیے دینی ہے وہ جیسے جیسے دیتے رہیں گے service ویسے ویسے revenue record کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اچھا اب rl cells 3d printer hardware along with software یہ اب میں نے پہلے آپ کو یہ تیاری کروائی ہے اس نے ساری کہانی لکھی ہوئی ہے اس نے ساری کہانی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے یہ ساری کہانی بتا دی تھی اس نے آپ کے سورج کے سب کچھ لکھا ہے پڑھو rl cells 3d printer printer hardware along with software as hardware cannot be used without the printing software اب یہ وہ لائن ہے جو بتا رہی کہ باجن یہ ایک ہی ہے hardware اس کے وغیر چالی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور الگ سے بک بھی نہیں رہا ہے نظر بھی آ رہا ہے نشانی بھی دی انہوں نے ٹھیک ہے بیسے اتنی اکل آپ کو خود بھی رکھنی چاہیے کہ کس طرح کے سارف ویر دیکھو ایک اپگریڈ ہے اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو اپنے فونز کو لاؤ نا نارمل زندگی کی سیمپل سامنے ہو آپ کے ٹھیک ہے اپنے فون کو سامنے لاؤ جو سارف ویر اس کے اندر لگ کے آیا ہے اسی کے اندر ہی تھا پہلی بار ٹھیک ہے اب اس کی اپگریڈ سے آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے اسی لئے آپ اپگریڈ کرتے ہیں لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو آپ کو فون تو چل رہا ہے ٹھیک ہے خیر RSS 3D printer hardware along with software as hardware cannot be used without the printing software تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کو کٹھا ہی بیچتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیل کرتے ہیں کس کو جی 3D printer کو along with software ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گیا ایک یہ میں نے اوپری بتا دیا تھا next the 3D printer remains functional without بتا ہی جا رہا ہے بگلی باتیں جو ہم نے ویسے ہی decide کر لی تھی بتا ہی جا رہا ہے 3D printer جو ہے وہ software upgrade کے بغیر بھی operational رہتا ہے اچھا جی and the maintenance support اور support کے بغیر بھی اصل میں نا کہانی کچھ یوں ہے کہ آپ نے 3D printer تو ان سے لے لیا آپ upgrade نہ کرے تب بھی چال رہا ہے آپ maintenance support ان سے نہ لیں آپ کسی اور سے لے لیں وہ بھی دے سکتے ٹھیک ہے اسی لیے یہ تین distinct goods and services ہیں ایک printer with software printer with software اور دوسرا software upgrade software upgrade تیسرا maintenance service ٹھیک ہے تینوں distinct ہیں آگے کہتا ہے rl sells software upgrade upon release to all of its customer وہ جناب جب release ہوتا ہے نا تو سب کو بیچتا ہے جب release ہوتا ہے تو سب کو بیچتا ہے however rl does not provide maintenance support but went against its policy to provide it to cl لیکن یہ کام انہوں نے کبھی نہیں کیا یہ اس crescent limited والے contract کے لیے out of the way گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہم آپ کو maintenance support بھی دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے each unit of printer was sold to cl at an overall discounted price of 4 million as per payment terms cl paid 30% on yakham january 50% was paid at the time of delivery of printers hardware plus printing software on yakham march and remaining 20% will be paid in february 23 at year end 80% work has been completed on a new version of printing software which is expected to be released on logi یہ ابھی تک hardware plus software تو ہم نے deliver کر دیا اس کا revenue record کر لیں گے جو upgrade ہے وہ چل رہا ہے اس پہ کام اور ابھی ایٹی پرسنٹ کام complete ہو جو کہ اس new version کے اوپر اور ابھی تک وہ complete ہو کر launch نہیں ہوا جب ہوگا تو سب کو available ہوگا یہ تبھی revenue ریکارڈ کر سکتا ہے نہیں اس کا revenue تو آپ ریکارڈ کریں گے ہی نہیں اور تیسری سپورٹ سرویس جس کے بارے میں اس نے کچھ بتایا نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے maintenance سپورٹ جو ہے وہ فور ون یئر ہے تو یہ کانٹیٹ کس دن ہو رہا ہے جی کس دن ڈیلیور کر رہے ہیں یہ یکم مارچ کو ڈیلیور کیا نا اب بولو سلیں ڈیٹس لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوا جی یکم جنوری دو ہزار بائیس کو کیش ریسیو کر لیا نا کتنے پرسنٹ 30% یہ یہ پڑھو اس پر پیمنٹ ٹم سی ایل پیڈ 30% ان یکم جنوری ڈن ہو گیا جی اس کے بعد یکم مارچ کو یکم مارچ کو کیا ہوا ہے جی پرنٹرز ڈیلیور کر دیا آپ نے پرنٹرز ڈیلیورڈ ٹھیک ہے جی پلس اسی دن کیا کیا آپ نے کیش بھی ریسیو کیا لیکن سارا ابھی بھی نہیں کیا سیلر نے کیش ریسیو کر لیا باقی کا 50% جی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد 31 اگست آگیا ہے کیوں 31 اگست لکھ دیا میں نے یئر اینڈ ہے اور وہ کہہ رہا ہے باقی پیسے وہ فروی 2023 میں دے گا وہ جب ہوگی تب کی تب دیکھی جائے گی فیلحال تو ہمارا concern ہے 31 اگست 2022 پر یئر اینڈ ہو گیا ہے اب اس یئر اینڈ پر دو چیزیں اور بھی ہیں پرنٹر تو ہم نے دے دیا تھا نمبر وان سوفپیر اپگریٹ ٹو نیکس ورژن سوفپیر اپگریٹ ٹو نیکس ورژن اس کا ریوینیو بک کرنے نہیں وہ تو گیا پھر 31 اگست پر اور کیا کرنے مینٹیننس سپورٹ سرویس جو ہے وہ مینٹیننس سپورٹ سرویس جو ہے وہ مینٹیننس سرویس کا ریوینیو کتنے منس کا ریکارڈ کر لیں مارچ کو دیا نا پرنٹر مارچ اپریل میہ جون جولائی اگست کتنے منس سکس منس ٹھیک ہے بچو یہ کی ڈیٹس ہیں اس سے ہم نے انٹیز بنانی ہے لیکن ایک مسئلہ آئے گا وہ مسئلہ چلیں بعد میں دیکھتے ہیں فیلحال بات شروع تو کریں کریں جی کام شروع کتنی obligations ہیں جی تین ہارڈ ویر اینڈ پرنٹنگ سوف ویر سوف ویر اپگریڈ اور مینٹیننس ہارڈ ویر اینڈ پرنٹنگ سوف ویر اس کے بعد اس کے بعد بولیں جی سوف ویر سوف ویر اپگریڈ اس کے بعد مینٹیننس جی در دیکھیں جی سٹینڈالون پرائس سوال کے اندر گیون ہے سٹینڈالون پرائس سوال کے اندر گیون ہے جی یہ یونٹ کسٹ ہے یہ یونٹ پرائس ہے سٹینڈالون پرائس ساتھیسو سوف ویر اپگریڈ کی جب لانچ ہوتایا بیچنے اپ ہیں پانچ مہیں سواں کرا نورمللی اور مینٹنینس اس کی سٹیول پرائس کیوں نہیں گیو ہاں out of the way گئے تھے روٹین کے اندر وہ کام یہ کرتے ہی نہیں تھے تو یہاں پہ آکے ہم تھنس گئے چلیں کوئی بات نہیں allocated transaction price یہ total کتنا ہے total آج تو ویسے ہی نہیں ہو رہا آج تو ویسے ہی نہیں ہو رہا آج تو ویسے ہی نہیں ہو رہا جی بچو تو allocated transaction price ہاں جی اب دونے ذرا سوال میں سے آہ وہ کہتا ہے جی چار ملین کا ہم نے ان کو آہ ایچ یونٹ آف ایچ یونٹ ہی نکال لیتے ہیں میرے خیال سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے ایچ پہ ہی رکھیں اب اوپر بھی ایچ ہی لکھا ہوا تھا ایچھتیسہ سب کچھ ہی ہے یونٹ پرائس یونٹ کاؤس ہر چیز پر یونٹ دیئے ہم بھی پاک یونٹ ہی چل لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کہتا ہے ایچ یونٹ آف پرنٹر واس سوال ٹو سی ایل اٹھ ان اوورال دسکاونٹ پرائس آف فور ملین جی تو فور ملین ہماری ٹرانزیکشن پرائس آگی فور تاؤوزن ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں کسی بھی طرح سے نکالنی ہے مینٹیننس کی سٹینڈ آڈون پرائس ہم کیا کہتے ہیں مجبوری کے اندر ریزل اپروچ کیونکہ دیکھو نہ تو مارکٹ اسیسمنٹ کا ڈیٹا آویلیبل ہے نہ ہی مارجن مارکب آویلیبل ہے تو کیا کر لیں اس کو ادھر اب دیکھئے اس کو ادھر رکھ لیں جیسے اس کو ادھر رکھا یہ تو مائنس میں آ رہا ہے اس کا مطلب ریزل اپروچ نہیں لگ سکتی اب کہیں پہ مارکٹ اسیسمنٹ کی ڈیٹیل بھی نہیں گیون ٹھیک ہے اب ایک چھوٹا سا اس کے اندر جو ہے وہ لفلہ انہوں نے یہ ڈال دیا ڈال دیتے ہیں مارکپ مارجن وغیرہ لیکن چلو کوئی بات نہیں ہم نے کہا یار ایک چیز تو ہے یہ پرنٹر کی کاؤسٹ ہے یہ اس کی سیلنگ پرائس ہے ایسے یہ یہ سوفیر اپگریڈ کی کاؤسٹ ہے یہ سیلنگ پرائس ہے ذرا چیک تو کریں چیک تو کریں ذرا آپ مجھے بتائیں مارجن نکال دیں مارجن نکالیں گے مارکپ نکالیں گے مارجن نکال دیں کوئی بھی ایک چیز کونسولیڈیشن یاد ہے کونسولیڈیشن یاد ہے پروفٹ اوور سیل کرتے تھے تو مارجن پروفٹ اوور کاؤس کرتے تھے تو مارکپ ان دونوں کا ڈیفرنس لو نا یہ اٹھارہ سو جمع ساتھ سو بیس کتنا بنتا ہے پچی سو بیس پچی سو بیس اور چھتی سو کا ڈیفرنس لو تو کتنا آتا ہے جی ایک ہزار اسی کیا ہے پروفٹ ہے اس کو اگر آپ سیلنگ پرائس سے ڈیوائیڈ مارجن نکال دو چلو سیلنگ پرائس سے ڈیوائیڈ کرو تو کتنا آتا ہے تھرڈی پرسنڈ اچھا دوسرے کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں دوسرا تین سو پچاس کاؤس ہے یہ آسان ہے ون فیفٹی ڈیوائیڈ بائی فائی ہنڈڈ انٹو ہنڈڈ کتنا ہے تو بھئی مجبوری کے اندر پھر کیا کریں ہم یہی عزیم کریں گے کہ جی خاموش ہے تو جو آل ریڈی ان کا جو مارجن وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کے پر وہ ہی کمائیں گے کیا خیال ہے ریجل اپروچ پر چلے جاتے لیکن ریجل اپروچ تو فیل ہو گئی ٹھیک ہے ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں ٹھیک ہے اور مارجن فور مارجن فور چلیں سوٹھر اپڈیٹ پکڑ لیں ٹھیک ہے اور وہ ہم ورکنگ یہ ورکنگ وان ہے ہماری تو اس کو ورکنگ نمبر 1.1 کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ لیں آپ مارجن فور سوفویر اپگریڈ اور یہاں پہ کیلکولیشن شو کرنے ٹھوڑی سی جی 150 دیوائیڈ بائی 500 مارجن یہ مارکپ ہے مارجن ہی ہے مارجن ہی ہے انٹو ہنڈرڈ جو بھی یہ مارکپ بھی ہو تو بھی بس کیلکولی کرتے ہیں پھر مارکپ کی طرح سے کر لینا کتنا آتا ہے 30% اب یہی 30% ادھر بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں مینٹینرز کی سٹینڈلون پرائیس تو ہے نہیں کاؤس تو ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ کاؤس ہے 210 ٹھیک ہے تو مارجن فور سوفیر اپگریڈ کو ہی مارجن فور سوفیر اپگریڈ کو ہی یوز کرتے ہوئے ہم اس کاؤس سے سیلنگ پرائیس بنا لیتے ہیں یہ کاؤس ہے 210 کیا ہے کاؤس ہے تو اگر ہم مارجن کی بات کریں تو یہ 30 کا پروفیٹ ہے تو سیلنگ پرائیس 100 لیں گے تو پھر 70 کاؤس ہے 70 پلس 30 is equal to 100 تو یہ کس پہ پڑا ہے اور ہمیں کس پہ لے کے جانا ہے اس کو کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایلوکیشن کر لے کونسا سوال کر رہے ہیں تم لوگ پہلے پہلے تیرہ 39 60 550 آپ نے صحیح کیا ہے 3 2 7 2 3 کر لے یہ 550 ٹھیک ہے 455 اور یہاں پہ آگے کچھ ہو جائے نا رفیت جی آپ نے اس کو تو نہیں بانٹ دیا 273 برابر کر دیا اس کو 5 6 7 8 9 2 کر لے اور اس کو کار ضرور پہلے بھی آپ نے کچھ ایسی چبل ماری جی بچو اب یہ کی ڈیٹس ہیں ہمارے پاس سوال ہمارا تیار ہے بس کی ڈیٹس ہیں ہمارے پاس یکم جنوری 22 کو 30% کیش ریسیو ہوا ہے چار ہزار کا ایک پرنٹر دس پرنٹروں کا کانٹریکٹ کیا ہے اور 30% ہم نے ریسیو کر لیا ہے تو انٹری ہوگی کیش ڈیابیڈ کانٹریکٹ لائیبیلیٹی کردیٹ یکم مارچ ہے دیکھو میں نے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے یکم جنوری یکم جنوری دو ہزار بائیس پر کیش ڈیابیٹ اور کانٹریکٹ لائیبیلیٹی اب یہ دیکھو درہو بچے کتنے پرنٹرز کا کانٹریکٹ ہوا ہے کتنے پرنٹرز کا کانٹریکٹ ہوا ہے دس پرنٹر ہر ایک پرنٹر چار چر ہزار تو تو ٹوٹل کیا بن گیا یہ چالیس ہزار اس کا 30% بارہ ہزار اور بارہ ہزار ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہوا ہے یکم مارچ کو پرنٹر بھی ڈیلیور کیا ہے اور کچھ کیش بھی ریسیو کر لیا تو بارہ مارچ کو آپ نے سب سے پہلے تو ریوینیو ریکارڈ کر لینا ہے کس کا پرنٹر کا پرنٹر کا ریوینیو 37 32 73 into 10 یہ ریوینیو آ گیا جو کانٹریکٹ لیابلٹی سٹینڈ کی تھی اس کو ریورس کر دینا ہے کیش بھی باقی چالیس ہزار کا جو پچاس پرسنٹ ہے وہ ریسیو کرنا اور بیلنسی فگر کے بارے میں پھر سوچتے ہیں وہ کیا کرنا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں زاہر سی بات ہے تو پہلی انٹری تو یہ ہو گئی تھی جی یہ تم نیچے کیا کرنے آج ہے جی بیٹا کر لیں الگ الگ کوئی مسئلہ نہیں اتنی آسان لگیں کٹھی انٹریز ابھی دیکھئے گا آگیں گے نہیں کٹھی ٹھیک ہے جی 31 یکہ مارچ کس دن یکہ مارچ کو ہم میں گھڑز دیور کی تو کیا ہوا مرلہ کیا ہوا مرلہ سے پوچھوں جی اب جناب یکہ مارچ کو سب سے پہلا کام کیا کیا کریں سب سے پہلا کام تو آپ ریوینیو بک کر لیا کریں آدھ پجدی انٹری یہ نمبر لے لیا کریں کیونکہ گوڈز دیور ہو گئی ریوینیو ریکارڈ ہونے ٹھیک ہے کتنے پرنٹرز دیور ہوئے اور ہر پرنٹر کی ریوینیو کتنا ہم نے نکالا ہوا ہے 32 کتنا آتا ہے 32 7 3 0 اس دن اندن سے کہا بھائی صاحب مزید کیش دیں یہ چالیس ازار کا 50 پرسنٹ پے کریں مزید کتنا بنتا ہے 20 ازار اور وہ جو لائیویلٹی سٹینڈ کی ہوئی تھی جب ہم پیسے مانگ گیا نہ ہو گئے گا کچھ پہلے بھی تو دیئے ہوئے تھے ہم وہ ایجسٹ کرتے ہیں نا تو کانٹریکٹ بلکہ یوں کرنا چاہیے تھا پہلے کانٹریکٹ لائیویلٹی لکھو ترتیب ہیں ذرا ایسی در دل کرے گا آپ کو ایسے ترتیب پیپر کے اندر ایسی چیلنگ نہیں ہونا ٹھیک ہے لائیویلٹی تو ڈیلیور گوڈس تھا کردی ڈیلیور تو پھر سب سے پہلے اس لائیویلٹی کو کیا کر دو ریورس کر دو کانٹریکٹ لائیویلٹی ڈیابیٹ کتنے سے جی 12000 باقی صاحب تھوڑا سا اور کیش دے دیں اس کے کہا جی یہ کیش لے لیں چالیس ہزار کا پچاس پرسنٹ کتنا بنتا ہے 20 ہزار اب باقی کہاں پھینگے دیکھو نا آپ نے سادہ سی بات ہے آپ نے 32000 روپے کی چیزیں اس کو ڈیلیور کر دی لیکن ابھی تک آپ نے اس سے لیے کتنے 32000 700 کی چیزیں ڈیلیور کر دی ہیں ابھی تک صرف کتنے ریسیو کی ہیں کچھ پہلے کر لیے تھے کچھ ابھی کیے تو باقی پھر کیا ہے کوئی condition attached ہے اگر condition ہوتی تو یہاں contact asset کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ریسیوے بل لیوٹ کر لیے بیلنسیگ فگر ریسیوے بل 700 ٹھیک ہے جی پھر اکپر لیں جگہ بچے اگلی انٹیز کے لیے ٹھیک ہے جی نیکسٹ اس کے بعد جی دیکھیں آپ مارچ والے دونوں کام ہی ہم نے کٹھے کر دیا الگ الگ انٹیز بھی کر سکتے ہیں ایک اتیس اگست آ گیا نہیں ہم نے ابھی تک وریجن لانچ کیا نیکسٹ اس لیے اس کو تو چھوڑی دو وہ تو جب تک لانچ نہیں ہوگا تب تک اس کا ریونیو ریکارڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہاں یہ رینڈ پہ آکے چھے مہینے کی سروس ضرور ریکارڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ریسیویبل ریکارڈ کریں گے پیسے تو اور آئے کوئی نہیں ہے پیسے تو تب تک ہم نہیں لکھ سکتے جب تک سوال کے اندر کیا ندے پیسے آئے ہیں ایسا ہی ہے اب ریونیو ریکارڈ کرنا ہے ریونیو ریکارڈ کرنا ہے سروسز کا ایسا ہی ہے مینٹیننس کا مینٹیننس کا اب 272 ایک کا ہے 272 ہم ہی ہی کریں گے اوپر بھی دس پہلے لکھا تھا ایسے ریونیو آف مینٹیننس یہ دیکھیں جی دس پرنٹر ہیں اور ہر ایک پرنٹر کا مینٹیننس کا ریونیو کتنا بنتا تھا 272 یہ جتنا بھی بنتا ہے اس کو چھ وٹا بارہ کر دو 1360 کریڈٹ 1360 ریونیو ہے کریڈٹ 1360 اب پیسے آئے تو آنے تو ہے ہی نا بزید پیسے آنے اگلے سال جو بقایا پیسے آنے تو انشاءاللہ یہ ریکاور ہو جائیں گے تو پھل حال یہ ریسیوے بل تو ریسیوے بل نے یہاں پہ بھی کیا کر لیا بیانسیں نکال لیا وان تری ٹھیک ہے جی اچھا ویسے آئی کیپ نے نا بس اتنی سی بات ہی کی تھی اور ویسے کوسٹ گیون ہے تو میرے خیال سے کوسٹ کی انٹریز بھی کر لینی چاہیے ہاں اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ لکھ دیتا پر پیچول ہے سسٹم میں کرو پھر تو لازمی ہو جاتی ہے انٹریز پاس کرنا لیکن چونکہ کوسٹ گیون ہے تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پرچے میں آ جائیں تو آپ نے کوسٹ کی انٹری کر لینی ہے جیسے جتنا ریوینی جس کا ریکارڈ ہوتا جائے اتنا اس کا اس کی کوسٹ آف ریوینیو بھی ریکارڈ کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ریوینیو ریکارڈ کیا ہے وہ پرنٹرز کا کر لیا ہے ان کی کوسٹ کتنی تھی ایک پرنٹر پچیس سو بیس کا تھا ایسے ہی ہے بولو تو دس کی کوسٹ کتنی بنے گی بولو پچیس بیس انٹو دس یہ ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن اگر کرنا پڑے جا دیکھو انٹری کیا بنے گی ریوینیو ریکارڈ کرتے تو انٹری کیا ہوتی ہے جی ڈیٹر یا کیش ڈیبیت ریوینیو کرید دوسری انٹری کیا ہوتی تھی یاد کرو وہ جو سوال کہتے کوسٹ آف ریوینیو ڈیبیت انٹری کرید کوسٹ آف ریوینیو ڈیبیت اور انٹری کرید پچیس کتنی کوسٹ ہے پچیس بیس پچیس بیس اگر ایک کی کوسٹ ہے تو دس کی کتنی ہوگی ٹھیک ہے جی ایک اور بات آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹری کرنے سے پہلے خریدنا بھی تو ہوتا تھا اس کو تو دوسری انٹری کیا ہوتی ہے دوسری انٹری اس سے اوپر جنٹری ہوا کرتی تھی وہ کیا ہوتی تھی انٹری ڈیبیت کیش کرید ہم نے خریدہ بھی تو ہوگا ان کو یا بنایا بھی تو ہوگا تو انٹری ڈیبیت کیش کریڈٹ پچیس ہزار دوسری ٹھیک ہے جی لیں جی یہ دو انٹریز ہو سکتی تھی آئی کے اپنے نہیں کی پر پیچو سسٹم کہہ دے تو لازمی ہے پر میرا مشورہ ہے کہ کر دیجئے اگر کاؤس سوال میں گئے ہو تو آپ کو سمجھایا ہوئے کہ آپ یہ انٹریز کر دیا کہنے کاؤس پر دیجئے ایسے ہی ریوینیو تو یہ والا بھی ریکارڈ ہوا ہے جی ریوینیو تو یہ والا بھی ریکارڈ ہوا ہے تو ریوینیو ریکارڈ ہوا ہے تو کاؤسٹ آف ریوینیو بھی ریکارڈ ہونی چاہیے کیا خیال ہے کاؤسٹ آف ریوینیو کیوں بیٹا کیا مینٹننس پر آپ کی کاؤسٹ نہیں لگی ہوگی پر کاؤسٹ بھی ہوئی ہے یہ دیکھو وہ کہہ رہے کہ آپ کی تین سو پچاس رپے کی کاؤسٹ آنی ہے دو سو دس تو اچھا وہ منٹنس ہے سوری جی منٹنس کی اوپر ٹوٹل کاؤس سال کی منٹنس کے اوپر کتنی آنی ہے دو سو دس تو اس حساب سے اگر آپ نے دو سو دس کی کاؤسٹ آپ نے سرویسز سال کی دینی تھی چھے مینے کی دینی تو چھے مینے کا ریونی ریکارڈ کیا ہوا ہے تو پھر چھے مینے کا جب ریونی ریکارڈ کیا ہے اسی طرح سے وہی وہی پرسنٹیج آف کمپلیشن پوری سیل پوری کاؤس یاد کریں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر کیش ڈیویڈ ریونیو کریڈ کر لیا سرویس کا تو آپ کو کاؤسٹ آف ریونیو ڈیویڈ اور انوینٹری کریڈ بھی کرنا چاہیے تھا کاؤسٹ آف ریونیو اس کو تھوڑا سا پراپر کر لیں یا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے جی کاؤسٹ آف ریونیو ڈیویڈ ریونیو ڈیویڈ اور انوینٹری کریڈ اب کاؤسٹ آف ریونیو میں کیا جائے گا ٹوٹل کاؤسٹ کتنی ہے دو سو دس اس کو بھی شہ بٹا بارہ کر دو جیسے آپ نے ادھر اس ریونیو کو شہ بٹا بارہ کیا یہ ریونیو تھا انٹو شہ بٹا بارہ تو یہ کاؤسٹ ہے شہ بٹا بارہ جی ایک سو اس کی بھی ظاہر سی بات ہے آپ نے پہلے انٹری کی ہوگی دس سے ملٹیپلائن نہیں کیا اس کو صفر لگا دیں ٹھیک ہے دو سو دس ترتیب بھی سیم رات لیں ایزی ہو جائے گا دس انٹو دو سو دس انٹو شہ بٹا بارہ ٹھیک ہے جی اب بلکل سیم تو سیم جیسے سیکھا تھا انٹری ڈیبٹ اب ظاہر سی بات ہے یہ سرویس دینے کے لیے آپ کو کچھ کچھ کاؤس انکر کرنی پڑی ہوگی کچھ لوگ رکھے ہوں گے کچھ میٹیریل کچھ لیبر کچھ چیزیں تو لگتی ہیں نا ظاہر ہے مینٹیننس سپورٹ دینے کے لیے آپ نے سٹاف رکھا ہوتا ہے ان کی تنخائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ انٹریز بھی کر دینے چاہیے ریونی ریکارڈ ہو ہے تو اس کی یہ انٹری ہونی چاہیے ریونی ریکارڈ ہوا ہے تو اس کی یہ انٹری ہونی چاہیے ساتھ صاتھ ہی ہم کہتے ہیں دماغ میں یہ انٹری بھی ہوا کرتی تھی کہ ہم نے وہ خرچہ کرنا بھی تو ہوتا ہے اچھا اگلی بات اب اگر بات اس طرف آئی گئی ہے اچھا ایک بات اور بھی ویسے اتنا کلیر نہیں ہوں میں کہ اگر میں اس پر یہ لکھوں میں اس سے بہتر اس کو یہ کر دیتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کتنی آپ نے کسٹ انکر کر لی ہوئی ہے چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے آپ نے کٹھا ہی مٹیریل موکا کر رکھ لیا ہو جس سے آپ نے رپیئر وغیرہ کرنی ہے میں انٹرنس دینی ہے اس لیے کلیر نہیں ہے لیکن انٹری ہونی کو چاہیے پیسے دماغ میں انٹری کر لیں پرنٹر والی فگر کنفرم ہے پرنٹر کو کسٹ کتنی تھی وہ پچیس اور دو سو پچیس سو بیس انہیں کسٹ بتائی تھی جب پرنٹر کی کسٹ بتا دی تھی اب ٹوٹل بارہ مہینوں کی کسٹ اس نے بتا دی ہوئی ہے لیکن ایکچوال میں کتنی کسٹ لگ گئی ہے شاید میں اتنا کلیر نہیں ہوں لکھنے تو غلطی نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یہ لکھنے کی بجائے بس انٹری دماغ میں ہو اور اگر میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح بات چلی پڑی ہے تو پھر اس کو کیوں چھوڑیں اس کا کیا قصور ہے سوفٹ ویئر اسی پرسنٹ کمپلیٹ ہونی چکا تو انوینٹری ڈیویٹ کیش کریڈ تو ہو چکا ہوئے اب اگر اس طرح بات لائیں ہیں تو لے کے آئیں ٹھیک ہے ریوینیو نہیں ریکارڈ ہوا تو تو کوسٹ آف ریوینیو بھی ریکارڈ نہیں ہوگا یعنی تیسری انٹری اگر میں کروں یہاں پر تو وہ میں کروں گا انوینٹری ورک ان پروسس ڈیویٹ تو خرچہ نہیں ہوا خرچہ نہیں ہوا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ادھر دیکھو کوسٹ آف ریوینیو ڈیویٹ انوینٹری کریڈٹ یلو زیرو اور زیرو کیوں کیونکہ ہم نے کبھی تک کوئی ریوینیو بک کرنا ہی نہیں تھا کمپلیٹ ہوگا تو پٹ اپوائنٹ ان ٹائم وہ ریکارڈ ہونا ہے لیکن جو کام چل رہا ہے اسی پرسنٹ ہو گیا ہے اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوا پڑا تو اسی لئے میں نے کہا انوینٹری ڈیویٹ کیش کریڈٹ تو ہو چکا ہے جتنی ٹوٹل کاؤس لگنی تھی کتنی 350 into 10 10 into ہاں جی 80% خرچہ ہو چکا نا کتنا بنتا ہے یہ 2800 روپیہ انوینٹری ڈیویٹ کیش کریڈٹ کرو لیکن اس کے اندر چکے یہ انوینٹری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ work in process لکھ دو یہ میں نے بات ویسی بڑھا دی حالانکہ آئی کے اپنے بات یہاں پہ گلوز کر دی تھی بس تانی ختم ہو گئی پر چلیں اچھا ہے ذرا تیاری پوری ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے تو ساری کہانی ہے ٹھیک ہے دیکھو revenue اور اس کا cost of revenue revenue اور اس کا cost of revenue یہاں کوئی revenue نہیں کوئی cost of revenue نہیں لیکن جتنی cost till date انکر ہو چکی ہے وہ آپ کی inventory بن چکی ہے جب complete ہو جائے گی تو پھر اس کا revenue record ہوگا اور ادھر سے cost of revenue کر دیں گے اس inventory اوکے تو پورا 350 نہیں جتنا ابھی تک 80% اس نے بولا تو ہم نے بھی 80% کر دیا ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے بات کیسے کیا تھا گھر پہ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی یہاں پہ رک گئے تھے اب سمجھ آگی سمجھ باروے کے کیا حال ہے باروے کے طبیعت ٹھیک ہے جی بچو باروے پہ باروے میں اس نے کہا تھا analyze اور analyze کر لیں گے آپ لوگ میں آپ کو ایسی سمجھاتا ہوں جیسے entries کرنی ہے پڑھا ہوں گا پھر solution جا کے analyze ہم باتوں باتوں میں سارا analyze ہی تو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلو آن یکم نومبر اکیس year end ہے پتہ نہیں کاؤں ہیں چلے آن یکم نومبر اکیس excitement limited entered into a contract with pride limited to manufacture structure and sell hundred units of a specialized machine جائیں گے ادھر بھی جائیں گے ادھر آپ جانا چاہ رہے ہیں ادھر بھی جائیں گے جی لیکن وہاں سے پھر نکال کے اس کو لے آئیں گے یہ تو سٹیپ ڈو چال رہے ہیں اچھا جی machine specialized ہے at a total consideration of 300 million done ہو گیا 100 units specialized machine کے EL نے deliver کرنے ٹھیک ہے total 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 کتنی price پر price بلی ہے اس کو 300 million the machines will be delivered in lots of 20 units at the end of each quarter 20-20 کر کے یعنی پانچ دفع at the end of each quarter کا مطلب پھر کیا ہوا مطلب کہ ہر تین مہینے بعد اب contract کس دن ہو رہا دیکھیں contract کس دن ہو رہا یکم نومبر کو تو پہلا contract نومبر دسمبر جنوری تو پہلی delivery کب ہوگی 31 جنوری کو دو ہزار بائیس اس کے بعد پھر جنوری کو دیکھا فروری مارچ اور اپریل تیس اپریل کو پھر اس کے بعد مئی جون جولائی تیس جون نہیں اکتیس جولائی اکتیس جولائی اکتیس جولائی دو ہزار بائیس اس کے بعد اگاست ستمبر اور اکتوبر اکتیس تیس ہوتا ہے مجھے تو لگ رہا تھا اکتیس ہوتا ہے بھائی نے کہا میں نے کہا چلو چلو پھر جاتا ہے ایسے والے منت پریشان کرتے ہیں ویسے چلو اکتیس آگے سے اکتیس اکتوبر دوزار بائیس اور اس کے بعد نومبر دسمبر نا بیٹا پانچ سو تھے نا سو سال پورے کا نہیں دھیان سے دیکھو سو یونٹ تے لار سوف ٹوئنٹی میں جانے تھے تو پانچ دفعہ جانے تھے نا نومبر دسمبر اور اکتیس جنوری دو ہزار تئیس کو جا کر آخری ٹھیک ہے جی اب اگلی بات یہ تو تھا ایڈیا ہو گیا اب وہ کہتا ہے پی ایل ہیز پی ایل پی ایل پی ایل نون ریفنڈی بل کنسی دیوانس وائل دا ریمیننگ کنسی دیوانس وائل بی پی دیوانس ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ٹوٹل تین سو تھا اس میں سے تیس تو نکل گیا داس پرسن تیس ہی بنتا باقی بچ گیا کتنا دو سو ستر کو دیوائیڈ کریں پانچ سے تو کتنا آتا بیسے سیفٹی فور ایجزیکٹ سیفٹی فور کر کے پانچ دفعہ میں یہ جائے گا لیکن ہر دفعہ جب بیس یونٹ سمیں ڈیلیور ہوں گے مشین ڈیلیور ہوں گی ہم یہ چون جو ہے وہ پی کر دیا کریں ٹھیک ہے آگے پڑھیں ویسے بات پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک سال اور تین مہینے پہلا ہو اور ہمارے جو وہ تین سال میں پھیلا ہو ہے اکیس میں شروع ہو رہے بائیس پورا چل رہے تیئیس میں جا کے ختم ہو رہے اب پرابلم یہ آئے گی کہ ریوینیو اٹ اپوائنٹ ان ٹائم ریکارڈ کریں یا اوور ٹائم وہ تو دیکھتے ہیں وہ سکتا اوور بڑی بڑی یا بڑی پہلی سپیشلائز ہے نہیں لکھوالی ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے دوسری بات بھی ہوتی تھی کہ ٹو ڈیٹ کام کی ہے اس کی کار سکے اور کچھ پروفیٹ بھی دونوں باتیں پوری کروائیں گے اگر ہوگی ٹھیک ہے ورنہ پھر بھائی فور دا کانٹریک ہاں جی کانٹریک کانٹریک ہے لیکن کون سے والا نکالیں یا یاد آرہے ہیں کانٹریک کون سا والا انکریمنٹل کانٹریک کی وجہ سے یہ ہوا کانٹریک ملتا یا نا ملتا یہ تو ہو نا تھا یہ ایکس پینس ہوتا ہے اور اگر اگر ریکوور ہو سکے سیلر سے تو اس کو ایس بناتے وہ پھر کارڈ کے لکھتے تھے ٹھیک ہے اور دوسرا جو وہ کمیشن دیتے تھے کمیشن آن ویننگ وہ ایس ہے وہ ایکس پینس کب بنتا تھا جب کانٹریک کی لائی ایک سال کے اندر اور صحیح ہے نا کچھ یاد تازہ ہو رہی ہیں دو دن پہلے پڑھا بھولا ہو ہے تو پھر آئیوز ٹھول تو بھولا ہی ہون ہے لیکن ریویزن کرنے بیٹھیں گے انشاءاللہ سب یاد آئے گا آگے دیکھیں جی یہ تو اگر آگے لائن لکھ دی نا اس نے کہ یہ ریکوور ہو جانا ہے پی ایل سے تو پھر اس کو ہم ایسیڈ کر دیں کارڈ کے یہاں سے ٹھیک ہے اور پھر اس کو آگے سیل کرتے جائیں گے تو cost of revenue debit کر کے آہستہ ایسا اس کو inventory بنائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو amortize کریں گے cost of revenue debit inventory credit جیسے کرتے آتے ٹھیک ہے صحیح ہے نورولہ بھائی اچھ the team also team was also rewarded with a bonus of six million یہ کیا ہے اب یہ ویسے کیا ہے asset ٹھیک ہے وہ جس کو inventory بنا کر امortize کرنا ہے ویسے تو یہ وہ ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن اگر contract کی لائی تھی اگر کیا کہا ایک سال سے کام تین سال پہ بھیلا ہو contract تو یہ asset ہی ہے اس میں تو چکری کوئی نہیں اچھا ہی کہتا اپ ٹو 31 دسمبر 2021 پہلی delivery کب ہونی ہے اب وہ کہہ رہا ہے year end یہاں سے پتلا ہے year end 31 2021 تک EL had manufactured 15 units of machines to be delivered on اگلے سال کے پہلے مہینے کے آخری دن کیونکہ انہوں نے 31 machinery کو 20 machine deliver کرنی دی نا اب 20 کو پڑھنگ کر کے ایک دہو تو بن نہیں جانی machine بن رہی ہیں بن رہی ہیں تین مہینے کا time ہی سی لیا 20 machine وں کے لیے 15 بن سے بن چکی ہیں 15 بن چکی ہیں اب آہ پندرہ آف نکتی سمد 2022 آگے دیکھو اب یہاں پہ آج سے آگے cfo کو چھوڑو پہلے آپ اور میں cfo بنتے ہیں یہاں پہ مسئلہ کیا آئے گا اگر تو یہ revenue record ہونا over time تو پھر 15 machine کا revenue record کریں cost of پرفارمنس obligan satisfy ہو گئی ہے تو revenue record کر لیں نہیں تو نہیں اور اگر یہ 3 criteria جو ہمارا over time اس میں نہ fall کیا تو پھر ہمیں at a point in time record کرنا پڑے گا اس کا مطلب بن 15 machine چاہے بنی ہوئی ہیں ایک روپے revenue record نہیں ہوگا ہاں جتنی cost incur ہو اگر اچھا یہ تو اب ہم ہیں اب ہم پہلے decision کر لیتے ہیں اپنا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ سوال آپ نے پڑھ لیا کیا customer simultaneously receiver consume کر رہے ہیں ان کو 20 کٹھی جائیں گی ابھی تو انہی کے پاس پڑی پہلا فیل دوسرا کیا اس کو ساتھ ساتھ کنٹرول transfer ہو اس کے پاس بیٹھ کے بنا رہے ہیں ایسی کو بات ہے یہ بھی نہیں اب تیسری game آتی یہ ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ entity کی performance جو ہے وہ create کر رہی asset جو entity کے کسی use کر نہیں ہے یہ بات یہ بات دو چیزوں سے پتہ لگتی تھی یہ بات جو پہلی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ دو چیزوں سے پتہ لگتی تھی مثال کے طور پہ seller نے منع کر دیا یا مثال کے طور پہ machine کی nature specialized ہے لیکن اس سے اگلی بات بھی تو تھی and 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 the entity has an impossible right for payment performance complete to date اور میں نے ساتھ profit بھی آپ کو ایڈ کروا دیا تھا یہ والی بات بھی تو تھی یہ یہ دونوں باتیں and کے ساتھ standard لکھتا ہے یہ دونوں ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے اب پہلی بات تو یہاں سے پوری ہو گئی کہ machine کیا ہے specialized ہے machine specialized لیکن پورا سوال آپ نے پڑھ لیا آگے انہوں نے cfo کا view دیا پورا سوال آپ سے پڑھ لیا کیا کہ EL جو ہے وہ اگر پی ال اس کو cancel کرتا ہے تو EL اس سے recover کر سکتا ہے اپنا یہ جو ہے تو تیسرا بھی فیل ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ جو ہے اٹ a point in time ریوی ریکارڈ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم پھر entries اگر ڈیٹا تھا نہیں لکھا بھو اس ہی کچھ چیز ہے ایک سوال پورا ہو چکا آگے صرف ویو ہے پہلے ہم اپنا ویو دیں گے اچھا ساتھ اس نے ایتکس کو بھی میس کیا سر وہ ہے ایفر اس پندرہ کے ساتھ ایتکس کو مکس پھ دی دو اس نے کیا مکس ہو گیا تھا آپ اپنا کام کر اور بعد بتا دو کہ شاید اس کے اندر پروفیشنل کمپیٹنس کی کمی ہے اس کو چاہیے آئے ایفر اس پندرہ نوہ آیا ہے تو وہ بھی جاگے اپنے نالج کو اپڈیٹ کرے یہی ہوگا اگر غلط ہوا تو ٹھیک ہے پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے میں تو آپ کو کاؤنٹنگ کروار ہوں ہاں جی یکم نومبر دو ہزار اکیس کو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا بیٹا صرف کانٹریٹ نہیں ہوا یہ پیل ہیس پی ٹین پن نون فنڈیبل کانسلیشنی ایڈوانس وائل تو یہ ایڈوانس میں یکم نومبر کو ہی پی کیا ٹھیک ہے تو یکم نومبر دوزار اکیس کو کیش ڈیبیٹ ایل کے پاس کیش آ گیا ٹھیک ہے جی تو کیش ڈیبیٹ اور کانٹریکٹ لائیابیلیٹی کریڈ ہاں جی کتنے سے پورا تین سو ملین کا تھا میں نے زبانی بتایا تھا بھی آپ کو تھرٹی ڈن ہو گیا جی اور ساتھ ہی دو چیزیں اور بھی ہم نے دیکھی ہیں وہ کون کون سی تھی ایک وہ کمیشن چار ملین کا کمیشن سکس ملین گا اور چار ملین کا وہ پریپریشن آف اب یکم نومبر کو ہی یہ تیسری دوسری انٹری بھی ہو جائے گی جی کون نومبر کو اور چار ملین کی آپ انٹری پاس کریں گے what the hell بھائی جان کیا ہو ہے آپ کو جی چار ملین کی انٹری چل 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 میرے دوست ایسے نہ کر ابھی تو بریک کا ٹائم ہی نہیں ہو جی کیا کرنی جی بیٹا ایکسپینس ڈیبیٹ ایکسپینس ڈیبیٹ کیش کری کتنے سے جی چار سے ٹھیک ہے بچے اور بچے اور دل دل کچھے دل دل کچھے کیا ہوتا تھا دل دل کچھے دل دل کچھے کیا مطلب پتہ نہیں ہم بھی کہتے رہتے اور اگلا لڑتا بھی تھا اس بات پہ کیا ہوتا تھا ویسے اور یکہ نومبر کو ہی ایک عدد اور انٹری ہے وہ ہے چھے کی اس کی انٹری کروگے ان وینتری ڈیبیٹ اور ان وینتری ڈیبیٹ اور بولو ان وینتری کون سا کون جا رہے ہیں انوینتری میں یہ چھے بیٹا یہ چھے ملین جو جو بونس دیا ہے اپنی سیلز ٹیم کو یہ کون ٹریکٹ کون ٹریکٹ ہے کون ٹریکٹ وہ والی جو انکری منٹل ہے جس کو انٹینجی بل کی طرح سے انوینتری بنا کر امور ٹائز کرتے ہیں تو انوینتری ہمارے حساب سے ڈیڈا تو نہیں گیون لیکن یہ جو پندرہ یونیٹس مینیفیکچر ہو چکے ہیں ہیڈ مینیفیکچر تو بیلنس شیڈ کے اندر آپ کے کرنٹ ایسیٹس کے اندر آپ کی پندرہ یونیٹس کی پندرہ یونیٹس کی انوینتری جو کے ورک ان پروسس ہوگی یہ نظر آنی چاہیے ورک ان پروسس اس لیے کہ ہم ابھی اس کے اوپر کسٹ کر رہے ہیں پانچ اور بھی آئیں گی تاکہ ہمارا ایک طرح سے ایک لوٹ تو لوٹ کے ساب سے کسٹ کر رہے ہیں ہم مثال کے طور پر ایک آرڈر ہے تو اس کے اندر پوری لوٹ پوری کرنی ہے جب لوٹ پوری ہوگی تو اس پوری لوٹ کا ریوینی ریکارڈ کریں گے کیش ریسیوبر ڈیابیٹ ریوینی کریڈ اور اس پوری لوٹ کی کسٹ کو ہم انٹری کر 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 کیونکہ ہم ریوینی جو ایک ایک پوائنٹ ٹائم ریکارڈ کر نا تو جس ریوینی ریکارڈ کر نا اس دن تک پھر سارا انوینٹری ورک ان پروسس میں ڈالتے جاؤ ہو سکتا باقی پانچ میں کچھ لگ چکا ہو میں کہ رہا ہوں کہ ورک ان پروسیس ہی جب پوری بیس ہو جائیں گی تو یہ فینش تو وہ اس طرح کوئی کچھ 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 پروسیس میں سے فینش گوڈز میں نکال نکال کر رکھتے رہے با ٹھیک ہے کچھ 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 سمپل بس ٹھیک کچھ 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 جی اب میں نے پڑھا ہی زہر کل کل پڑھا گیا تھا سوال ہوگئے سچی کچھ 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 میں نے سلوشن بنا لی گیا راستے میں ایک بنا لیا دوسرا ریسن ٹیمٹ والا بنا رہا رہا پھر وہ دیتا نہیں وہ ملے جاتی لے لیا گوٹ اٹ اوکی 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 گیان ہے جہاں سے مل جائے جی بیٹا بیلنس شیٹ کے اندر پندرہ یونٹس کی انونٹری نظر آنی چاہیے اچھا میں ایک کام کرنے لگ جو کہ اگلے سال میں اگلے سال میں اکتیس جنوری آ گیا ایسی ذرا حالانکہ ہے کوئی ڈسکشن میں بھی نہیں آنا لیکن چلو آپ کلیر ہو جائے گی اکتیس اس نے کہا تھا پانچ ایک وال انسٹالمنٹ کے اندر ہر دس پرسنٹ پی کرے گا ایڈوانس اس لئے میں آگے لے گیا ہوں ہاں تو بیٹا وہ 31 جنوری پہ لے گیا ہوں نا میں ادھر ہی تو ڈیلیوری ہونی ہے پہلی چلو ترتیب خراب ہوگی ترتیب خراب ہوگی سر پہلے آپ ایسے تھوڑی کرتے ہیں سر آپ عجیب کام کر رہے آپ بتائیں ہم ریوی ریکارڈ ہو گیا ہم پوچھیں کہ کیوں آپ کہیں گے کیونکہ گوڈز ڈیلیور ہو گئی اب کتنی بیس ہو گئی ہیں اور ہر ایک اگر 300 ملین ٹوٹل کسٹ ہے اور 100 یونٹس ہیں تو ایک کی کس کتنی مطلب ایک کتنے کی ہم بیچ رہے تین ملین کی نا تو تین روپے کی ایک اور بیس ہم نے اس ڈیلیور کر دینی یہ ایکسٹرا کام کروارا رہا ہوں برنہ یہ پیچھے بات ہو گئی ہے دسکشن ہم نے اس کی کرنی اور جاگے دیکھنا کیا پھول بکھیر رہے ہیں پھر ہم دیکھیں گے وہ کیا کہہ رہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں لیکن میں اس سے آگے لے گا سوال اس سے آگے آجائے تو ٹھیک ہے پریکٹس ہو جائے درہا تو ریوینیو سارٹر پہ سے کریڈ ہوا اور کانٹریکٹ لائیبیلیٹی میں کتنا پڑھا دیکھو کانٹریکٹ لائیبیلیٹی میں کتنا پڑھا تیس پڑھا ہو تو یہ تیس کانٹریکٹ لائیبیلیٹی ویالا ڈیبیٹ کر دو ٹھیک ہے جی اب کانٹریکٹ لائیبیلیٹی ویالا تیس تو ہو گیا ڈیبیٹ کیش کتنا آئے گا کیش کتنا آئے گا کیش پانچمہ حصہ ابھی نکالا بھی تھا آپ نے پتہ نہیں کتنا کفٹی فور ٹھیک ہے جی اب میرے خیال سے تو کانٹریکٹ لائیبیلیٹی جو ہے وہ ساری کی ساری ڈیبیٹ کرنے کی بجائے ہمیں اس کے حصے کی کرنی جائیے کیا خیال ہے مناسب ہے کہ نہیں جی جی دو سو ستر ہے کون سا دو سو ستر ہے کتنا آتا ہے یہ فائیو سیمیٹی نہیں اچھا سوری سوری دو سو ستر جی میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹا کہ آپ نے یہ جو پڑھو نظرہ وہ کہتا ہے دس پسند نون ایفنڈبل ایڈوانس ہے ٹھیک ہے جی اور کنسیڈریشن جو ہے ریمیننگ فائیو ایکول انسٹالمنٹس پہ پی ہوگی آفٹر ڈیلیوی آف ایچ لوٹ ایڈ ناٹ بی فور تو میرے خیال میں تو اس تیس کو بھی آپ بٹا پانچ کر لیں ٹوئنٹی گئے ہیں تو اس وقت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھرٹی ڈیوائیڈ بائی فائیو کر لیں تھرٹی ڈیوائیڈ بائی سکس لکھ دیا دا میں نے نا جی فیفٹی فور اب انٹی پوری ہو گئی ہے یا برابر برابر ہے یا نہیں ہے بیلنس ہو گئی ہے مو آئے وال کمال نہیں ہو گیا اور اگر آپ ساری لائیولٹی ختم کر دیں گے تو پھر چلیں چھوڑنے پھر اس کے بعد اگلی چیز جب اکتیس جنوری کو بات اب جتنی بڑھاتے جو دل کرتا ہے بڑھاتے ہی جائے اکتیس جنوری کو ہی آپ کو کاسٹ آف ریوینیو ڈیویٹ انیونٹری کریڈ کرنی چاہیے ایسے ہی ہے اب کاسٹ آف ریوینیو ڈیویٹ انیونٹری کریڈ میں آپ کو کاسٹ ساری تو گیون نہیں ہے لیکن ایک آئیٹم گیون ہے اور وہ ہے چھے روپے جو آپ نے کمیشن ڈالا ہوا تھا تو اس چھے کو بھی ڈیویڈ بائی فائیو کرنے کتنا آتا ہے آہ وان 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 سے تو پر ہی ہوگا نا وان پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے جی آہ باقی انیونٹری کی کاسٹ پتہ نہیں ہے مجھے اس لیے میں نے لکھی نہیں ہے جو بیس یونٹس بننے ہیں وہ کتنے کے بن کے تیار ہوں گے اگر وہ پتہ ہوتا تو وہ بھی اس میں آئیڈ ہو جاتا لیٹس سے لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ جی یہ ان کی کاسٹ آئی ہوگی چالیس روپے تو پھر یہ فورٹی وان پوائنٹ ٹو کی ٹوٹل انٹری ہوتی کاسٹ آف ریونی ڈیویڈ ڈیویڈ انوینٹری اور ٹھیک ہے اب اس کو میں اس لیے بھی وارک ان پروسس کہنا زیادہ پسند کروں گا کہ اسی انوینٹری کے اندر یہ چھے بھی پڑا ہوگا اور اسی انوینٹری کے اندر باقی کاسٹ بھی آ رہی ہے تو جو بنتی جائیں گے اس کو نکالتے جائیں گے تو مناسب ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کہانی تھی جی میری زبانی تھی جی اب ذرا سی اے فو صاحب کی زبانی پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سی اے فو صاحب سی اے فو صاحب کہتے ہیں ایلز سی اے فو ارچارڈ اکاؤنٹ پرانہ چارڈ اکاؤنٹ has suggested that revenue of 15 units should be نیا standard ہے اس نے بھی go through کیا خطرناک بات ایسے بات جیسے جس سے بچہ دھوکہ کھا جائے جس سے بچہ دھوکہ کہ جی سوال میں بتاتا رہا ہے یہ لگے اس کا کوئی اور یوز نہیں ہے further the sale team cost of 10 million دس کہوں سے آگیا should be taken to profit or loss in اکیس as this has been fully recovered through 10% کی کہتا ہے دس کا دس ملین جو ہے اس کو آج expense بنا لو کیونکہ دس پرسن ایڈوانس آیا اس میں ہم نے یہ recover کر لیا کیسی بات کر رہے ہیں جی آپ سی اے فو صاحب پاس شاملی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں دو بات ہے and shall be amortized over the life of contract یوں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں اگلی بات جو اس نے کی اس کے بارے میں آپ نے یہاں سے ایک دو لائنیں جو ہیں ٹوٹر لگائی ہوں گی وہ آپ نے کرنی ہے آپ نے اپنے دریکٹ یہ والا ہٹ کیا آپ اوپر لڑ دو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ کسٹمر is not simultaneously receiving and consuming the goods and the control is not transferred to customer and the entity performance does not create an asset does create an asset with no alternate use entity but 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 entity has no enforceable right to payment for performance complete date therefore the revenue shall be recorded at a point in time that is when the lot will be delivered therefore the view of cfo is not correct ٹھیک ہے جی اور اگلی بات آپ ساتھ میں اور اس نے کیا کہا اور کیا کہا جی یہ تو ہم نے اس کو بات کر دی ہم نے ساری باتوں کور کر لیا چار اپی بنانا ہے چیک ویسٹ بنانا ہے اور اگلی بات اس کو یہ کہہ دینی ہے کہ اس نے کہا کو بھی آپ نے بنالیں تو اس کو بھی ہم کور کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو ہوگا اگنس ایچ ڈیلیوری ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے وہ اگلی بات cfo کیسے breach in fundamental principles ہیں اور جو وہ کیسے رسپونڈ کرے تو بھئی cfo کا جانا وہ integrity میں تو کوئی ایسی کوئی بات نظر نہیں آرہی کہ کہ اپ ڈیٹیویٹی تو میرے خیال میں اس کی پروفیشنل کمپیٹنس کا ہی مسئلہ ہے ٹھیک نمبر لیں جی as per IFRS 15 in cases where entity performance does not create an asset with alternative یہ direct point 3 پہ ہے دیکھ رہو ہم نے 1 2 بھی سات میں لکھ لینے خیر the entity can record revenue over time if entity also has an enforceable right to payment for performance completed date as per agreement EL is entitled for remaining consideration only after delivery of proportionate revenue should be recorded upon transferring control that is delivery of each lot of 200 goods manufacture till year end sorry 20 machine goods manufacture till year end should be included in EL closing inventory and advance receive from PL should be shown as contract liability chrari baat em ne bhi likhi dha apne alfaz me likhi hai jake important chiz kia thi joh standard me se aap ne he line likhani thi kai in cases where entity performance does not create an asset which are reduced entity can record over time if enforceable right for payment ye chik hai lakin as per agreement EL to only remaining portion therefore it shall analyze no 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 revenue will be recorded no 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 revenue will be recorded so یہ تقریبی تو کوئی بات نہیں lik kya us ko kya 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 should not be and should be amortized over contract period on a systematic basis this contract cost should not be amortized in year 2021 as no related revenue has been required in 2021 wohi 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 activity ok so yeah kya 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 دیر کی ہوگی ریکارڈنگ چلو یہاں پہ اس کا پارٹ بنا لیتے ہیں باز کر لیں